کشمیر سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ کشمیریوں پر ظلم کے جبر کے راستے بند نہیں کیا جاتے پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی کشمیریوں سے اظہار یہ کہتی کے لیے ملتان بھر میں ریلیاں اور سامینار ملتان چائل پروٹیکشن بیورو کے بچوں کے جانب سے ریلی جماعت اسلامی کے ذریعے تمام کشمیر مارچ بھی کیا کیا رضا ہال نشتر یونیورسی نشتر اسپطال میں تقریب کا احتمام برچم کشائی بھی کی گئی وائس سانسلر پروفیسر احمد اجاز رکن سوائی سنڈی سابین گل ندیم قریشی سمیت ڈاکٹرز نرسیز اور پیرامیڈکس کی بڑی تعداد مشرکت کشمیر ہوں میں شہر پاکستان کی بہاورکور میں کشمیریوں سے اظہار اگجہتی کے لیے چرپرسن پی اچھے شہر احسان کی قیادت ریلی کا لکا ایدگاہ سے لے کر چوب فوارہ تک ریلی نکالی گئی ارشتر دیپری کمیشٹر احسانو دین جمالی دی جی پی ایچے سمیرہ ربانی اور ازمان چودر سمیت دیگر کی شرکت ادھر پاردی آزم میڈیکل کالیج کی جانب سے ریلی نکالی گئی سن لے سارا ہندوستان کشمیر بنے گا پاکستان ملتان میں ہندو برادری بھی کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ مندر میں خصوصی پوجا پارک کشمیری بھائیوں کے لیے دعا کر آئی خواتین اور ننہے بچوں کے شرکت ہندو خواتین کا کہنا ہے کہ بھارت ایک انتہا پسند ملک ہے جس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہیں گے بول اور سن نہیں سکتے لیکن دل کشمیریوں کے ساتھ تھڑکتے ہیں سرگودہ میں کشمیر دے کے حوالے سے قوت گویائی اور سماس سمہروں افراد کی ریلی قوت گویائی سمہروں افراد کی ہاتھ انہوں نے کشمیری پر چھم دیئے اظہاری ایک جہتی کیا گیا مسلم لیگ نون ملتان کے درہ تمام شہر کے مختلف علاقوں میں ریلیاں ڈیوینل سیکپیٹ کے باہر ہاتھوں کی تنجیر بنائی گئی نون لیگ میاوالی کے سابقے میں نے ہمیر حیات خان روکڑی کی قیادت میں ریلی لائیہ میں مسلمی نون کے درہ تمام کشمیر سیمینار زلائی صدر سمہر دیگر احدادران کے شرکت ادھر پیپلز پارٹی رحمیر خان کے درہ تمام بھی ریلی نکال گئی بہاول لگر سیٹی ہائی سکول میں پرچم کشائی کی تقریب ڈی سی آر ڈی پیو بہاول لگر نے پرچم کشائی کی ادھر بہاول لگر کے ریسکیورز کے جوانوں کا ملکر دندہ انسان جسموں سے لفظ کشمیر لکھ کر اظہاری ایک جہتی کیا گیا کشمیریوں سے اظہاری ایک جہتی میں خواتین بھی پیش پیش ثقافتی کشمیری لباغ زیبتن کر کے ازادی کے حق میں پیغام دیا خواتین نے کہا کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بن کر رہے گا کشمیر کی ازادی تک آواز اٹھاتی رہے لائیہ میں کشمیریوں سے اظہاری ایک جہتی کے لیے سپورٹس دپارٹمنٹ کے درہ تمام فوٹبال میچ ہوا گورنمنٹ کارج لائیہ گراؤنٹ میں کے لیے کے میچ میں کروڑ اور لائیہ کی ٹیموں کا مقابلہ مہمانے سسوسی ایسسنٹ کمیشنر نیاز احمد نے کھلاریوں میں نامات تقسیم کیے سابق صدر بار راشد اسلم نے ایسی کو روایتی پدلی پہنائی ذلہ صدر پی ٹی آئی سرگودہ انسر ادباق کی وزیراعظم سے بلاقات ہوئی پارٹی صورتحان اور دیگر امور پر تبادلیں خیال کیا گیا وزیراعظم پنجاب سردار عثمان بزدار کی تنی نوزہ نیجی دورے پر ملتان آمد بنا پروٹوکول ملتان پہنچے وزیراعظم کل راجن فور کے مختلف علاقوں کا دورہ کریں گے مختلف اسکیموں کا افتتار سنگیر بنیاد رکھیں گے ادھر وزیراعظم پنجاب کا کوٹ میٹن کا متوقع دورہ کمیشنر اور ارپیو ڈی جی خان کا دربار فرید کا دورہ سیکیورٹی سمیہ دیگئے انتسامات کرائی تھی اشیہ فرنوش کے سسے دام و فراہمی یقینی بنائی جائے سبائی وزیراعظم حسین جہانیہ گردیزی کی زیر صدارت اجلاس ہوا دوپٹی کمیشنر ارکین اسمبلی اور افتراہم شرکت کی ترکیہ اخو مقصوبوں پراز کنٹرور اور دیگر امور کا جائزہ لیا گیا لودرہمی بیرزگار پی ایش ڈی سکولرز کے لیے خوشکبری ایش ڈی سی نے انٹر پلیسمنٹ آف پی ایش ڈی کا دائرہ کار وسیع کر دیا ہر ایڈوکیشن کا فریش پی ایش ڈی کو کالوجز میں لگانے کا فیصلہ ایش ڈی سی نے کالوجز سے خالی آسامیوں کے تفصیلات طلب کر لی ایک ماہ کے اندر پرنسپلز سے رضا بندی فراہم کرنے کی صدا اخراجان ایش ڈی سی برداش کرے گا شہر اولیہ میں صفائی کا ہوگا مثالی نظام ملتان ویس منجمنٹ کمپنی نے عوامی رابطہ فورم کے نام پر نئی روایات کا آغاز کر دیا کمپنی ہیڈ آفیس میں قائم عوامی رابطہ فورم میں سمادی اور سیاسی شخصیات کی آمد پی ٹی ای سی ٹی کے صدر ارنان دوگر بابر شاہ شہباز قریشی بہاب خان نے اپنے اپنے ایریاز کے مسائل کی نشان دہی کی کمپنی نے تھرڈ پارٹی کنٹریکٹر کے دریئے تین سو سینٹی ورکرز کے خدمات آتن کر دی مسلم لیگ نون جوت فنگ نیاوالی کے عوضہ دران کا اعلان سابق ایمٹی اے ملک فیروز جوہیہ نے مسلم لیگ نون سیکٹویٹ کا اتاک کیا موسیقی